اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناوالز پہ دوستو آج ہم رید کریں گے انشاءاللہ اپیسوڈ نمبر فوٹی ایٹ تو اگر ریڈنگ کے دوران مجھے نیچھی آتی ہے تو کمپرومائز کریں اور ایسا کہ آپ کو بتائیں کہ مجھے فلو ہے تو آپ کمپرومائز ہی کریں کیونکہ میں کوشش کروں گی کہ نیچھی سے پہلے میں ویڈیو کو پوز کر دوں لیکن یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا اچانک ہوتی ہے تو اب ہم آج ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناوال کی اپیسوڈ نمبر فوٹی ایٹ آئی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں پانی بہ رہا ہے مطلب تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لینا میں نے زیادہ ٹائم نہیں دینا بلکہ آج آج مجھے آئی میں نے بڑی مشکل سے یہ اپیسوڈ لکھی ہے مہتو شکر وہ اس لئے آج مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اپیسوڈ لکھنا تھا میرا ارادہ نہیں تھا پہلے سرپرائز دینے کا لیکن میں نے پچھلے سارے کومنٹس ریڈ کیے تو میری دوست ازرا نے بولا کہ بچی کا ہون سفید ہوگی ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی غلط بات ہے تو سرپرائز اپیسوڈ بنتی ہے تو پھر میں نے سرپرائز اپیسوڈ لکھ دی ویسے بھی 20 اپیسوڈ ہو چکی کیونکہ بنتی تھی سرپرائز اپیسوڈ تو میں نے لکھ دی تو آج اس وجہ سے لیٹ ہو گئی اپیسوڈ یہ والی میرے حیال میں 12 بجھنے والے آئیں 12 مجھے لائٹ بھی چلی جائے گی اور ہماری یہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے تو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوڈ زیادہ ٹائم نہیں لے نا میں نے اس کی آنکھ کھلی تو انائش اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی وہ اٹھ کر باہر آیا تو وہاں بھی انائش اسے کہیں نظر نہ آئی باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یقینا چت کی طرف گئی ہوگی اس وقت وہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے موسم کافی خوشگوار تھا اکثر بارشیں ہوتی رہتی تھی وہ چت پر پہنچا تو سامنے ہی وہ دونوں ہاتھ بارش میں پھلائے اس وقت پوری طرح سے بیگی ہوئی تھی وہ اسے یوں دیکھ کر اس کے دل میں ننی سی خواہش مچلنے لگی اس نے ایک لمحہ لگایا تھا اس کے سر پر پہنچنے کے لئے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں برتا گول گول گمانے لگا جبکہ وہ کھل کھلاتی اور بھی زیادہ بارش انجوئے کرنے لگی اسے زمین پر لاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتا مکرش اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے اپنے قریب کر چکا تھا آپ کو پتہ ہے مجھے بارش بہت 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 زیادہ پسند ہے اور میں بارش کو ہمیشہ ایسے ہی انجوئے کرتی ہوں اور اب سے ہم دونوں کیا کریں گے وہ بہت ایکسائٹیڈ سی اس کی گردن میں پاہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اس کے نکوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا اور تمہیں پتہ ہے مجھے بارش کبھی بھی پسند نہیں رہی آج تک میں نے کبھی بارش میں بھیگنے کی گلتی نہیں کی مجھے بارش کبھی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن آج سے یہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے کیونکہ اب سے تم اس بارش میں میرا ساتھ دیا کرو گی تو پھر یہ بارش ہم دونوں کے لیے سپیشل ہو جایا کرے گی وہ آج زندگی میں پہلی بار بارش کو اس طرح انجوئے کر رہا تھا ورنہ اسے بارش میں بھیگنے سے سخت چھر تھی اگر گلتی سے کبھی بھیگ جاتا تو پھر ایسا بیمار پڑھتا کہ آسانی سے اسے آرام نہیں ملتا تھا کبھی لیکن اس وقت وہ ہر چیز بھلائے اپنی متائے جان کو اپنے باہوں میں قید کیے ہوئے تھا اور پھر کتنے ہی لمحے گزر گئے وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اسی طرح یہ موسم انجوئے کرتے رہے آج سے پہلے یہ بارش اسے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی لیکن آج اس کے ساتھ اس کی زندگی تھی اور اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوئے کر رہا تھا بلکہ اس کی کھل کھلا ہٹیں اس کا دل دھرکا رہی تھی اس کے اندر ایک سکون تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھی ایک کپ چائے کا بنا کر دو مجھے وہ کچن میں کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ جو بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی میں اس نے ہاتھ کی مدد سے اپنی طرف اشارہ کیا میرا نہیں حیال کہ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے وہ کندے اچھکا کر بولا اس نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا اس کی نظروں میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی اس نے جھک کر اس کے قدموں کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر سیدھی ہوئی اوف ذراور بھائی یہ آپ ہیں مجھے لگا وہ ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا میں اتنی اچھی چائے نہیں بناتی پھر بھی اگر آپ میرے ہاتھ کی چائے پینا چاہتے ہیں تو میں بنا دیتی ہوں وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی لڑکی ایک لڑکی ایک تو مجھے بھائی مت کہا کرو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں لیکن تمہاری غلط فہمی کو میں سمجھ سکتا ہوں دوسرا جھوٹے میں نے ذراور کے پہنے ہیں اور تیسرا چار سال سے اس گھر میں رہ رہی ہو ابھی تک تمہیں چائے بنانی نہیں آئی وہ ریلیکس انداز میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ جو ابھی تک بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی نوالا جیسے اس کے حلق میں پھنس گیا اس کی خانسی پر وہ بنا کچھ بولے بس اسے گھورتا رہا کتنی دیر پانی کے لیے ہاتھ ٹیبل پر مارتی رہی لیکن وہ پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا آہرکار اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس لگا تو اس دن لمحے میں اسے لبو سے لگاتے ہوئے ایک ہی ساس میں پی لیا جبکہ وہ جو ابھی تک اسے گھورے جا رہا تھا جبکہ وہ ابھی تک اسے گھور رہا تھا ہو گیا خانسنا اب نکل آؤ شوک سے باہر چائے بنا کر دو مجھے سردرد کر رہا ہے میرا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اس نے پھر سے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تھا مجھے نہیں آتی چائے بنانی جسے پینی ہے وہ خود بنا کر پی لے اور ویسے بھی اس گھر میں بہت ساری ملازم ہے کوئی بھی چائے بنا کر دے دے گی اس کے سرد اور اکر انداز پر وہ بنا لحاظ کے بولی تھی بیوی تم ہو کوئی اور نہیں اور ویسے بھی میرے سامنے سارے کام کرنا میرے سارے کام کرنا تم پر فرض ہے چلو جلدی اٹھو اور چائے بناو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں چائے بنانا آتی ہے یا نہیں چلو اب وقت برباد مت کرو بیوی نہیں صرف منکوہ ہوں اور وہ بھی انقریب نہیں رہوں گی وہ چپا چپا کر بولی بیوی رکستی ہو چکی ہے تمہاری اور اب تم بیوی رہو گی یا نہیں اس کا فیصلہ میں کروں گا تم نہیں اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جلدی اسے اٹھو وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے اٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا انایا فوراں کرسی چھوڑتے ہوئے اس کے لئے چائے بنانے لگی اتنی فرمداری کی امید تو اسے ہرگیس نہیں تھی لیکن سچ میں ہی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ٹیبل پر اس نے چائے کا کپ پتھ کر رکھا تھا باب اُراتی چائے بلکل تیار تھی جبکہ وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی اس نے کپ قریب گسیٹھتے جانک کے چائے کو دیکھا تھا کہیں زہر تو نہیں ملا دیا لیکن نہیں چائے تو بلکل نارمل لگ رہی تھی اس نے کندے اچھکا کر کپ لبو سے لگایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے کانو سے دھوان نکلنے لگا آنکھیں اُبل کر باہر کو آنے کو تھی اتنا نمک شاید اس نے اپنی زندگی میں اب تک نہیں کھایا ہوگا جتنا اس وقت اس چائے میں تھا مکررش وہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم نہ اپنے گھر کا کلر چینج کرواتے ہیں مجھے نہ اپنے روم کا کلر چینج کروانا ہے وہ چینج کر کے بیڈ روم میں آئی تو اس سے کہنے لگی کیوں میری جان یہ کلر کیا تمہیں پسند نہیں ہے ویسے یہ میں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی چینج کروانا تھا لیکن پھر سے چینج کروانا لیتے ہیں تمہارا فیورٹ کلر کون سا ہے یہ بتاؤ وہ آئینے کے سامنے اس کے پیچھے آ کر اسے اپنی باہوں کے حسار میں قید کرتے ہوئے پوچھنے لگا کلر تو میں ڈیسائٹ کروں گی نا ابھی تو میں نے صرف چینج کرنے کے بارے میں سوچا ہے لائٹ بلو اور لائٹ پنگ کرواتے ہیں کیا حیال ہے آپ کا اچھا لگے گا نا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اچھا تو لگے گا جان لیکن میرا حیال ہے اس کمرے کا کلر چینج کروانے سے بہتر ہے کہ حویلی میں مجود اپنے بیڈروم کا کلر چینج کروا دوں میں ویسے بھی اس کا کلر چینج کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ ایک بار پھر سے بات کا روح حویلی کی طرف لے گیا جب اچانک ہی اس نے اس کی باہوں کا حسار توڑا تھا آپ مجھے ایک بات بتائیں مکرش میں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتی ہوں یا پھر آپ سے کچھ پوچھتی ہوں تو آپ اپنی باتوں کو حویلی کی طرف کیوں لے جاتے ہیں میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے حویلی نہیں جانا اور نہ ہی وہاں جا کر رہنا ہے تو بار بار حویلی کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں مجھے حویلی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا اور نہ ہی وہاں کبھی جانا ہے اتنی سی بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی آخر وہ آج تنگ آ چکی تھی اس کے روز روز کی حویلی کے گردان سے کیونکہ وہاں وہی ہمارا اصل گھر ہے انائش وہی ہمیں جانا ہے وہی پر جا کر رہنا ہے وہی ہمارا اصل ہے ہم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتے آج نہیں تو کل تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا اور وہی پر رہنا بھی ہوگا وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا وہاں اور نہ ہی میں اسے اپنا گھر مانتی ہوں یہ میرا گھر ہے جہاں میں آئی ہوں جہاں آپ ہیں مجھے نہیں جانا اور کسی بھی گھر میں اور نہ ہی مجھے کسی اور گھر میں جا کر رہنا ہے یہ میرا گھر ہے اور میں ساری زندگی یہیں پر رہوں گی آپ کے ساتھ اور اگر آپ بار بار حویلی کا ذکر کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی نہیں بات کروں گی وہ زدی لہجے میں کہتی اسے دھمکی بھی دے چکی تھی انائش تم جو بھی کہو لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا وہ حویلی میرا اصل گھر ہے اور مجھے وہیں پر جانا ہے وہ میری فیملی ہے میرے اپنے ہیں میرے والدین ہیں بھائی ہیں وہاں پہ میرے رشتے ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی انائش کیا تم میرے لیے اپنی زد نہیں چھوڑ سکتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی حویلی نہ جانے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے میں کوئی زد نہیں کر رہی مکرش بس مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی میں نہیں مانتی کسی رشتے کو کسی تعلق کو مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا کسی سے مجھے صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے میں کسی حویلی میں نہیں جانا چاہتی مجھے صرف آپ کے ساتھ آپ کی اس گھر میں رہنا ہے اتنی سی بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی وہ دنگ آ چکی تھی اسے سمجھاتے سمجھاتے لیکن شاید وہ اپنی بات اسے سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی وجہ وہ ہاتھ سینے پہ باندھے برراست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کرنے لگا وجہ بس اتنی سی ہے کہ مجھے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی نہ تو میرے ماں باپ میں اور کسی سے نہیں ملنا چاہتی نہ تو میرے ماں باپ ہیں اور نہ ہی اور کوئی رشتے دار میرے ایک شوہر ہیں جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس کی محبت کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ اچانک اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سینے پہ بندے بازوں کو کھولتی اس کے سینے سے لگ چکی تھی انائش یہ کوئی وجہ نہیں ہے میری جان وہ گھڑ ہے تمہارا دادا جان ہے وہاں تمہارے تایا تائی کزنز بہت سارے رشتے ہیں وہاں انائش ایک بار ان رشتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کرو وہ سب لوگ تمہارے لئے ترپتے ہیں بہت دعائیں مانگی ہیں ان سب نے تمہارے لئے تم بس ایک بار میرے ساتھ تو چلو وہاں تم خود مجبور ہو جاؤ گی تمہارا کبھی واپس آنے کو دل نہیں کرے گا ایک بار ان رشتوں کو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ تو دو دیکھنا تمہارا دل بدل جائے گا بس ایک بار میری بات مان کر میرے ساتھ چلو تو سہی وہ اسے منا رہا تھا ٹھیک ہے میں چلنے کے لئے تیار ہوں آپ جہاں چاہیں مجھے وہاں لے جائیں لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے آپ کے ساتھ آپ کی حویلی میں میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ بہو بن کر جاؤں گی ان لوگوں کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ان لوگوں کا مجھ سے صرف اتنا تعلق ہوگا کہ آپ کے ساتھ جورے رشتے کے ساتھ مجھے بہچانیں گے میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی میں اس گھر کی بہو بن کر آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن بیٹی بن کر نہیں میرے پاس جو رشتے ہیں وہ کافی ہیں اب مجھے اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی اس کی یہ ساری باتیں کم از کم مکرر شاہ کی سمجھ سے باہر تھی کیا مطلب ہے تمہارا تم اس گھر کی بیٹی ہو کیوں تم اس گھر میں بہو بن کر جاؤ گی تم میری بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس گھر میں ان کے بیٹے کی بیٹی بن کر جاؤ گی تم کیوں نہیں سمجھ رہی انائش اس گھر کی واحد بیٹی ہو تم تمہارے لئے ہر کوئی باہیں پھلائے انتظار کر رہا ہے تمہاری منتظر ہیں وہ آنکھیں وہ لوگ تمہیں میری بیوی کے روپ میں نہیں اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کرنے لگا لیکن میں کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے آپ سے جرے رشتوں کو دبھانے کے لئے میں تیار ہوں لیکن خود سے میں کسی کا تعلق اب نہیں بننے دوں گی میری ذات سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا میں وہاں آپ کی بیوی بن کر جاؤں گی اگر آپ کو منظور ہے تو میں آج ہی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میں کھانا لگاتی ہوں آپ نیچے آ جائیں وہ کہہ کر کمرے سے وہ کہہ کر کمرے سے نکر چکی تھی جبکہ وہ اب تک دروازے پر دیکھ رہا تھا کیا کہنا چاہتی تھی وہ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا مکرر شاہ آج تک اپنے آپ کو مکرر شاہ نے آج تک اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا فائنلی مک گئی آج مجھے یہ اتنی لانگ لگ رہی ہے نا کہ آپ کو کیا بتاؤں مجھے لگا ایسا لگ رہا ہے چھے سے بیس منٹ کے نہیں کوئی میں نے بیس گھنٹے کی ریکارڈنگ کی یا قسم سے اتنا میں اب ملتے ہیں آپ کو نیکس اپیسوڈ کے ساتھ اب مزید بولنے کی حمد نہیں ہے مجھ میں تو انشاءاللہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ